لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوہجری ماہ شوال کے آخری دنوں میں عبداللہ ابن عبی بن سلول کو مرض موت نے آ لیا آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عبداللہ ابن عبی بن سلول جو ہے یہ رئیس المنافقین تھا منافقوں کا سردار تھا نام اس کا عبداللہ تھا اور اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا تو وہ تو پکہ صحابی تھے جو اس کے بیٹا تھا نا عبداللہ ابن عبداللہ وہ تو پکہ صحابی رسول تھے لیکن یہ بدبخت جو ہے وہ رئیس المنافقین تھا تو بیس روز تک یہ بیمار رہا اور اس کے بعد زی قادہ کے مہینے میں یہ واصل جہنم ہوا اچھا زیاء القرآن میں اس کی کچھ تفصیلات آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ عبداللہ ابن عبی بن سلول جو ہے وہ مرض موت میں مبتلا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اس بدبخت کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے اس خبیس آدمی کے لیے کیونکہ حضور تو سرابہ رحمت ہے حضور تو چاہتے ہیں کہ کوئی میرا امتی جہنم میں نہ جائے حضور تو چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہے لیکن کچھ بدبخت ہوتے ہیں وہ ہدایت نہیں حاصل کرتے ہیں یا کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ہدایت پانے کے بعد الٹے پیر پھر جاتے ہیں اور معاذ اللہ اپنی زبانوں کو اسلام پہ دراز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اس طرح دنیا کما لیں گے ہاں شاید دنیا تو کما لیں گے لیکن اپنی آخرت برباد کر دیں گے اور دنیا بھی برباد کر دیں گے وہ جس کو کماؤ کہہ رہے ہیں وہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ مرض موت میں مبتلا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے اس نے التماس کی کہ جب وہ مر جائے تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی تشریف فرما ہوں اور اس نے ایک آدمی بھیجا عرض کی کہ کفن کے لیے سے قمیس مرحمت فرمائی جائے حضور نے اوپر والی قمیس بھیجی اس نے پھر گزارش کی کہ مجھے وہ قمیس چاہیے جو آپ کے جسد اتھر کو چھو رہی ہے حضرت عمر پاس بیٹھے تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اس ناپاک اور گندے کو اپنی پاک قمیس کی مرحمت فرماتے ہیں حضور نے حقیقت سے نقاب اٹھایا حضور نے حقیقت سے نقاب اٹھایا میرا بھائی یہ بڑی پیارا جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل یعنی علماء کہتے ہیں امام سیوتی خصائص کبرہ میں بیان کرتے ہیں جو حضور سے قبل انبیاء کرام کو شریعت تو دی جاتی تھی لیکن حقیقت کا علم جو ہے وہ دیا جاتا تھا یا نہ دیا جاتا تھا اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو کا واقعہ جو قرآن کریم میں سورہ کحف میں آتا ہے بڑی واضح دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باس ایک علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے باس نہ تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ پاک ذات ہے جس کو اللہ نے طریقت و حقیقت و شریعت ہا علم لدنی ہر چیز سے اللہ نے نواز دیا تھا اللہ اکبر اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہر چیز کھول دی تھی آپ امام المرسلین ہیں آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے علم کے بہت سارے حجابات اٹھا دیئے تھے لور حضور ان حجابات میں سے کچھ حجابات امت پر اٹھا دیتے تھے جو حضور سمجھتے تھے کہ ان کی عقل میں آ جائے گی اور بہت ساری باتیں حضور ہمیں بتاتے بھی نہیں تھے اللہ اکبر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس کافر و منافق کو میری قمیس کچھ نفع نہیں پہنچائے گی انہ قمیسی لا یغنی عنہ من اللہ شیعہ فلعل اللہ ان یدخلا به الفاں فی الاسلام اس کے دینے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہزاروں آدمیوں کو اسلام میں داخل کرے گا اب آپ یہ دیکھیں نا بات تو ایسی ہے کہ سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ایک طرف حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنی قمیس دوں گا اور اس سے اس کو کچھ نفع نہیں پہنچے گا لیکن اس کی وجہ سے اس کے دینے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہزاروں آدمیوں کو مشرف بے اسلام کرے گا تو دیکھو حضور کی قمیس کی برکت کا یہ عالم ہے میرا بھائی اللہ اکبر تو حضور کی ذات اقدس کی برکت کا کیا عالم ہوگا تو منافقوں کا ایک امبوہ کثیر ہر وقت عبداللہ ابن عبی بن سلول کے پاس رہتا تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ساری عمر مخالفت کرنے کے باوجود اپنی بخشیش و نجات کے لیے حضور کی قمیس کا سہارا لے رہا ہے تو ان کی آنکھوں سے غفلت کے بردے اٹھ گئے اور یہ حقیقت آیا ہو گئی کہ اس رحمت عالمین کی بارگاہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ایکسٹیپٹ کیے بغیر اللہ کے ہاں منظوری نہیں ملے گی تو بجائے اس کے کہ ہم حضور کا دامن چھوڑیں ہمیں حضور کا دامن پکڑ لینا چاہیے تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ان تبرکات کو پکڑنے کے بجائے حضور ہی کی ذات پر ہم ایمان لے آکے حضور ہی کا دامن پکڑ لیں آئے آئے اور کیوں نہ حضور ہی پر ایمان لے آئے اور سچے دل سے اپنی گزشتہ خطاؤں کی معافی مانگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں جنانچہ اس دن ایک ہزار منافق صرف اس ایک قمیس کی برکت اور قمیس والے کے حسن خلق سے مشرف با اسلام ہو گیا آہا آہا تو تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ پر بھی یہ واقع آتا ہے اچھا محمد رضا نے اس کو محمد رسول اللہ صفحہ نمبر تھری ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ٹو پر بھی نقل کیا محمد رسول اللہ کے نام سے کتاب لکھی ہے محمد رضا نے اچھا پھر تفسیر کبیر میں سورہ توبہ کی آیہ نمبر ایٹی فور کے زمن میں بھی یہ واقع آتا ہے زیاء نبی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اچھا پھر زیاء القرآن میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اور کئی کتب ہیں جن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اچھا صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی آپ ملاحظہ فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ رحمت کی وساطوں کا کچھ اندازہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو سمجھنا تو ہم لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت کے موتی ہیں جن کی چمک سے ہی آنکھیں کہتی ہیں کہ سبحان اللہ اللہ اکبر تو اب آپ اس کا اندازہ کرے قال عمر یا حضرت عمر نے اندازہ کہا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَلِّ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ فِي يَوْمٍ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَقَالَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی نواز جنازہ کا وقت ہے نا جب یہ مر گیا تو کہا یا رسول اللہ آپ اس بدبخت کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں جس نے فلا دن ایسے ایسے بدبودار جملے کہے تھے اور پھر فلا روز ایسی ایسی گستاخیاں کی تھی حضور نے فرمایا دعنی عمر عمر ان باتوں کو رہنے دو فَإِنِّينَ بَيْنَ خَيْرَتَنِ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے فَإِنِّينَ بَيْنَ خَيْرَتَنِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي ان زِتُوا عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِتُوا چاہے تو ان کے لئے مغفرت طلب کر اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم چاہے تو ان کے لئے مغفرت طلب کرو یا چاہے تو مغفرت نہ طلب کرو اگر میں یہ جانتا کہ میں ستر بار سے زیادہ اگر اس کے لئے مغفرت طلب کروں تو اللہ اس کو بخش دے گا تو میں ستر بار سے زیادہ اس کے لئے مغفرت طلب کرتا اللہ اکبر یہ کون کہہ رہا ہے یہ میرا حبیب کہہ رہا ہے یہ وہی بدبخت ہے جس نے پاک دامن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی یہ وہی بدبخت عبداللہ ابن عبید بن سلول ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں نکل گئی ہیں اس نے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا اہد میں دامن بچا گیا اللہ اکبر خندق میں دامن بچا گیا کونسا موقع تھا جہاں مسلمانوں کو ضرورت تھی اور انہوں نے پیٹ میں چھرا گھوپنے کی کسر نہیں چھوڑی اور اس شخص کے لئے حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے امید ہو کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو میں اس کو ستر دفعہ پہ بھی اگر معاف کر دے تو ستر دفعہ میں اس کے لئے معافی مانگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھائی سراپا رحمت ہیں اور حضور کا امتی اتنا حضور کے امت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے اس کو رحمت کیوں نہیں چھوٹی اس کا دل اتنا تنگ اور غلیص کیسے ہو گیا ہے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے دلوں سے یہ گندگی اور غلازت کو دور کر دے ہم رحم کھانا کیوں بھول گئے ہیں ہم اسلام کے نام پر اپنے مسلمان بھائیوں کو یا کسی بھی معصوم چاہے کسی قوم ممثب سے ہو کیسے ہم اس کو گزند پہنچا سکتے ہیں جبکہ رحمت اللی العالمین کا عالم یہ ہے کہ اس بدبخت کو جانتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ امر اللہ وکر میں اپنے رب سے اس کے بخشش کے لئے کہوں گا تو اللہ عز و جل نے فوراً قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَى حَدٍ مِّنْهُمْ نَا پڑیئے نماز جنازہ ان میں سے کسی پر منہم آتا ابداً کبھی نہ پڑیئے وَلَا تُصَلِّ عَلَى حَدٍ مِّنْهُمْ نَا تَأَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور نہ کھنے ہو اس کی قبر پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا تو منافق یہ تھا تو منافق اور آپ کی رحمت کو گوارہ نہیں کہ آپ کا امتی جو ہے وہ جہنم میں جائے لیکن میرے پاک نبی اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک یہ مجھے مانتا تھا پر آپ کو تو نہیں مانتا تھا چونکہ آپ میرے بھیجے ہوئے ہیں چونکہ یہ آپ کو نہیں مانتا تھا تو گویا اس نے مجھ پر بھی کفر کیا تو انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وَمَاتُوا وَخُمْ فَاسِقُونَ اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پڑھیں ان کے لئے دعا مغفرت اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہاں نا عمر سے کہ عمر دعنی یا عمر چھوڑ دو حضرت عمر بھی کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس وقت میری طبیعت میں یہ جلال کیسے آ گیا کہ میں نے حضور سے کہا کہ حضور نا نا اس کی نہ پڑھیں اس کی نہ پڑھیں اس بدبخت کی نہ پڑھیں لیکن جب حضور نے کہا دعنی یا دعنی یا عمر عمر جانے دو ان باتوں کو رہنے دو اور جب حضور آگے بڑے نماز پڑھانے کے لئے تو حضرت عمر پیچھے کھڑے ہوگئے یہی اتباع ہوتی ہے یہی اتباع ہوتی ہے کہ آپ نے ایک مشورہ دیا اپنے امیر کو امیر نے مشورہ نہیں مانا لیکن اتباع امیر لازم ہے آپ پھر کھڑے ہوگئے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر کھڑے ہوگئے اچھا اللہ نے بھی اپنے نبی کی بات رکھی نہ اللہ چاہتے تو یہ قرآن کی آیت پہلے اتار دیتے یہ حضور کھڑے بھی نہ ہوتے لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بات رکھی کہ نبی سے تو صحابی سے تو ہزار کروڑ عرب درجہ بلکہ کوئی درجہ کا نمبر ہی نہیں ہے نبی کی شان تو انچی ہوتی ہے ہر لحاظ سے نبی کی شان صحابی سے انچی ہے تو اس لئے اللہ نے اپنے نبی کا مقام رکھا اپنے نبی کی بات رکھی اور جب نبی کی بات پوری ہو گئی تو پھر اللہ نے قرآن اتارا وَلَا تُصَلِّ عَلَى حَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدًا وَلَا تَقْمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ انہوں نے صرف اللہ سے گفر نہیں کیا انہوں نے اللہ کے رسول سے گفر کیا ہے جو میرے پاک نبی آپ کو جھٹلانے والے میں نے کیسے معاف کر دوں جو آپ کو جھٹلائے میں اسے کیسے معاف کر دوں اللہ اکبر تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی کسی منافق کے لیے نہ مغفرت کی دعا کی نہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو نماز نہ پڑھائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ توبہ کی ایک آیت آلریڈی اس زمین میں نازل ہو چکی تھی کہ استغفر لہم مولا تستغفر لہم اے نبی خواہ آپ درخواست کریں ان کی مغفرت کے لیے یا نہ کریں اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان کے لیے درخواست کروں یا نہ کروں اچھا قرآن کی جو آیت ہے وہ آگے کیا کہتی ہے اے میرے پاک نبی اگرچہ آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا مانگیں اس لیے اللہ نے اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ستر کی قید لگائی ہے میں ستر سے زیادہ مانگوں گا اللہ نے کہا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ نے ستر کی قید لگائی ہے یعنی ستر یعنی کسرت کی قید لگائی ہے اور اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا میں اس سے زیادہ مرتبہ اپنے اللہ سے مانگوں گا میرے اللہ مجھے دے گا تَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ میرے پاک نبی ہم نے یہ قیدن پر اس لئے لگائی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کا بھی انکار کیا ہے اور انہوں نے میرا بھی انکار کیا اور آپ کا بھی انکار کیا ہے اللہ عز و جل نے کہا کہ میرے پاک نبی یہ بظاہر تو مجھے مانتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کو نہیں مانتے اور آپ کو میں نے بھیجا ہے تو انہوں نے میرا بھی انکار کیا آپ کا بھی ایمان کیا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ سرکشوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے تو چونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی اس لئے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے تو ان کی مغفرت کا حکم نہیں دیا اچھا پھر اس کے بعد جو اللہ کے رسول نے اس لئے حضرت عمر سے کہا نہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اچھا اس زمن میں بعض روایات اور بھی آتی ہیں ابن اسحاق زہری عربہ وغیرہ حضرت عسامہ ابن زید سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن عبید کی مرض موت میں عیادت کے لئے تشریف لے گئے آپ نے اس میں موت کے آثار دیکھ کر فرمایا واللہ ہی میں آپ کو یہود کی محبت سے روکا کرتا تھا تو اس نے کٹھ حجتی سے کہا اسعاد ابن زرارہ بھی تو یہود کو برا سمجھتے تھے پھر کیا ہوا کیا وہ موت سے بچ گئے یعنی اس وقت بھی اس کٹھ حجتی میں تھا کہ شاید یہود کی محبت اس کو ہلاک کر رہی ہے یعنی یہود کی نفرت جو ہے وہ ہلاکت سے بچائے گی تو اب جاہل آدمی ہے نا واقتی بیان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبید شوال کے آخری دنوں میں بیمار ہوا اور زلقادہ میں بیس روز بیمار ہو کر فوت ہو گیا اچھا یہ مسجد زرار کا جو واقعہ میں نے آپ سے پیش کیا تھا تو مسجد زرار کے منحدم ہونے کے چند دنوں کے بعد بلکہ دو مہینے کے اندر ہی یہ مر گیا مر گیا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی آیادت کے لئے تشریف لے جائے کرتے تھے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تو وہ جس روز فوت ہوا تو اللہ کے رسول مزاج پرسی کے لئے اس دن بھی اس کے پاس گئے تھے جس وقت وہ نزا کی حالت میں تھا تو آپ نے اس سے فرمایا میں نے آپ کو یہود کی محبت سے مرا کیا تھا تو اس نے کہا اسعاد بن زرارہ تو ان سے بغض رکھتے تھے تو ان کو کیا ہوا وہ بھی تو مر گئے تو پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سزا اور بلامت کا وقت نہیں ہے یہ موت کا وقت ہے آپ میرے غسل میں شامل ہو اور مجھے قمیس وغیرہ عطا فرمائیں جو آپ نے زیو تن فرمائی ہو تو اس لئے جو ہے پہلے حضور نے اپنی قمیس بھیجی پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ نہیں جو آپ نے زیو تن فرمائی ہو وہ مجھے عطا فرمائیں تو اس کا مجھے کفن دیا جائے میری نماز جنازہ پڑھانا اور میرے لئے استغفار کی دعا کرنا اللہ کے رسول یہ میری آپ سے درخواست ہے اور رسول اللہ نے اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ اس کو وہ چیزیں بھی دیں جس کا اس نے کہا تھا اور وہ چیز بھی کہی جو اس نے آپ سے کہی تھی کہ میرے لئے جو ہے وہ چیز بھی کی جو اس نے آپ سے کہی تھی اچھا حافظ بیحقی جو ہے اسی طرح سالم اور سعید ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور واقتی کے بیان کے مطابق جو ہے بہرحال کئی اس میں روایتیں آتی ہیں اسحاق بن رہویہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کہ کیا تم کو عبید اللہ نے نافع کی معرفت یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت بیان کی ہے تو اس عبو اسامہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اور وہ یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عبی فوت ہوا تو اس کا بیٹا اللہ کے رسول کے پاس آیا کیونکہ عبداللہ ابن عبی نے پہلے حضور سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ مجھے اپنی قمیز دیں اور وہ جو آپ نے زیبتن کی ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد جب وہ مر گیا کیونکہ یہ بات نزا کی حالت میں ہوئی تھی جب وہ مر گیا تو پھر اس کا بیٹا جو پکا سچا صحابی تھا عبداللہ ابن عبداللہ تو وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی قفن دینا ہے اور آپ کی قمیز میں لینے آیا ہوں تو آپ نے وہ قمیز اتعادہ فرما دی پھر اس نے نماز جنازہ کی درخواست کی اور اللہ کے رسول نے نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے تو باپ تو کہہ چکا تھا لیکن بیٹے نے پھر درخواست کی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا میرا باپ منافق تھا پتہ نہیں حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائے نہ پڑھائے آخر تو بیٹا ہے چاہتا تھا کہ باپ جنت میں چلا جائے شاید اس طرح چلا جائے کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دیں تو خیر بہرحال تو یہ حضرت عمر کہتے ہیں یہی وہ وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے حضور کا دامن پکڑ کر آرز کیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اب میں اتنی جرت و جسارت کیسے کر رہا ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر آرز کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو منع فرمایا یعنی حضرت عمر اس آیت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایٹی ہے تو اللہ کے حسول نے فرمایا عمر اللہ نے تو مجھے اس میں اختیار دیا ہے کہ استغفر لہم اولاد استغفر لہم آپ ان کو چاہے تو ان پہ مغفرت کی دعا مانگیں یا چاہے تو نہ مانگیں تو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں تو ان کے لئے بخشج مانگنے یا مانگنے کا اور اگر ستر بار ان کے لئے بخشج مانگیں تب بھی اللہ تعالی ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا تو اب میں ستر سے زائد مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کروں گا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول وہ تو منافق ہے کہ آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو اللہ تعالی نے پھر وہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ سے ذکر کی جو آیت نمبر ایٹی فور ہے اسی سورہ کی تو وہ اللہ عز و جل نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور نہ نماز جنازہ پڑھانا آپ کسی کی ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی اور نہ کھڑے ہونا دعا کے لئے ان کے قبر پر انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور جب وہ مرے تو وہ نافرمانی کی حالت میں مرے تو پھر یہ بات بھی آتی ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ ہے اچھا تو اس کے بعد جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس کو پھر امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے تو متفق علیہ ہے سند ابی اسامہ اچھا اور امام بخاری وغیرہ کی روایت کے علاوہ بھی روایات آتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نواز جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اس نے تو فلا روز ایسا ایسا کہا تھا آپ نے کہا کہ عمر چھوڑ دو جانے دو تو اس بات کو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ سفیان ابن ععینہ عمر ابن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عبداللہ ابن عبی کو اس وقت قبر میں اتار دیا گیا تھا پھر آپ کے حکم سے اسے قبر سے باہر نکالا گیا اور آپ نے اس کی لاش کو گھٹنوں یا رانوں پر رکھ کر اپنا لواب دہن اس پر دالا اور اس کو اپنی قمیس پہنائی تو اب دیکھیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی امت کے لیے پورا احتمام کر رہے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے اچھا اسی طرح صحیح بخاری میں ایسی ہی سنت سے مذکور ہے کہ آپ سے اس کو اپنی قمیس مقافات عمل اور بدلے کے دور پر پہنائی گئی تھی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کی ایک قمیس جو ہے وہ اہل بیت پر ادھار ہے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ غزبہ بدر کے موقع پر بطور قیدی مدینہ منورہ آئے تھے تو ان کو کسی کی قمیس نہیں آتی تھی تو اس شخص نے عبداللہ بن عبید بن سلول نے اپنی قمیس دی تھی جو حضرت عباس نے پہنی تو جب وہ مدینہ آئے تو اس قمیس کے علاوہ کوئی اور قمیس انہیں پوری نہیں آتی تھی تو اس کے بدلے میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیس دی تو یہ بھی واقعہ جو ہے علماء جو ہے اس زمن میں نقل کرتے ہیں تو بہرحال یہ کچھ اور تفصیلات تھیں جو اس زمن میں آتی ہیں تو یہ واقعہ جہاں کئی کتوب حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہیں پر یہ کتاب تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چالیس پر بھی آتا ہے اس کو زیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے تو بہرحال کئی اس کے اوپر آپ کو جو ہے جگہ مل جائیں گی جہاں یہ روایت آتی ہے روایتیں آتی ہیں تو یہاں پر ہم نے اس آدمی کا ذکر کیا اللہ عز و جل نے اسے واصل جہنم کیا عبداللہ ابن عبی ابن سلول اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور کرم کا آپ نے عالم دیکھا کہ اس جیسے بدبخت کے لیے بھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مغفرت فرمائی اور چاہا کہ اللہ اس کو بھی بخشتے لیکن اللہ عز و جل نے قرآن نتار دیا کہ میرا پاک نبی نہیں نہیں اس کو نہیں بخشیں گے ہم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ